اسلام علیکم جناب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب میں اس ویڈیو پیغام کی ذریعہ آپ سے مخاطب ہوں کیونکہ آپ کے پاس مجھ سے ملنے کا وقت نہیں ہے کوئی بات نہیں کیونکہ وقت نہیں ہے میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ ہاؤس پر جو کل حملہ ہوا اس نے ہماری پارٹی کی ساکھ کی دھجیاں بکھیر کے رکھنی ہیں ہم جمہوریت کے پاسدار نہیں رہے ہم شدت پسند ہو گئے ہیں ہم اشتیال میں آگئے ہیں جنہیں جانا ہے انہیں جانے دیجئے جو جانا چاہتے ہیں انہیں جانے دیجئے جو آپ کے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اس میں پریشانی کیا بات ہے آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ آمیر اگر مجھے اوپوزیشن میں بھی بیٹھنا پڑا تو میں بیٹھ ہوگا کوئی بات نہیں اوپوزیشن بھی اچھے چیزیں ہیں سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ ہوتی ہے لیکن نیکسٹ گورنمنٹ اوپوزیشن ہی کہلاتی تو میں آپ سے سے اتنا کہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی سندھ ہاؤس میں ہوا آپ کو اس کی مذہبت کرنی چاہیے تھی اور آپ اس کی مذہبت کیجئے یہ ضروری ہے سندھ ہاؤس میں جو عراقین ہیں وہ منحرفی تھے لیکن ہمارے اپنے تھے ان کو جس طریقے سے شاہ محمود خریشی صاحب نے گفتو کہا کہ میں ان کو بہت خراج تحسیم پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے معاملے کو سمحلنے کی کوشش کی ابھی بھی آپ شاہ محمود خریشی صاحب سے مشورے لیں یہ جو مولا جھٹ دو تین آئے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں گھنڈہ سے ہیں ان کو ذرا بٹھائیے اور ذرا ان سے کہیے کہ گھنڈہ سے لے کر جو برچیاں اور تلواریں جن کے پاس ہوں جو تیر ہیں جن کے بارے تیر وہ اگر انہوں نے برسانے شروع کر دیئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور ہمیں تو خیر آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں لیکن یہ کہ کوئی بات نہیں آپ نے رحمت اللہ علمین ٹرس بنایا اس میں بھی آپ نے رحمت اللہ علمین کے سب سے بڑے عاشق کو نہیں پوچھا کوئی بات نہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کام آپ اور مت کیجئے اگر کرنے جا رہے ہیں اطلاعات کی مطابق لیفٹرین جنرل شاہین صاحب کو آپ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں اگر آپ ایسا جاتے جاتے کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ سب سے خطرناک آواز جو سے خلاف اٹھے گی وہ آمر لیاقت حسین کی ہوگی جنرل باجوہ جنرل قمر باجوہ اور پورا انسٹیوشن آرمی کسی ایک شخص کی بات نہیں کرتی ہے بلکہ پورا انسٹیوشن پورا ادارہ ہمارے لئے قابل اطرام ہے اور جنرل قمر باجوہ کی جو خدمات ہیں بلوجستان ریجمنٹ سے لے کر آرمی چیف ہونے تک ہم اسے کسی صورت میں بھلا نہیں سکتے تو پوری قوم سرا پہ اتجاز بن جائے کیونکہ اسمبلی میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو کوئی آپ غیر جمہوری انداز میں سمجھئے گا کہ میں آرمی چیف کی بات کروں ہم نے ووٹ دیا ہوں ان کو بھائی ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے آپ کو دیئے تھے ہم نے ایک سو چھتر اور ان کو دیئے تھے ہم نے تین سو بیانیس تو ووٹ کو عزت دو اور اسے زیادہ کیا عزت دیں گے تو دیئے عزت تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک تو جو آپ کے اپنے ہیں انہیں تو خیر آپ نے چھوڑ چھاڑ کی رکھا ہے آپ جن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ پسنے آپ کے اپنے ہیں یا نہیں آپ کی سپنے ہیں آپ نے ان کو ذرا خیال میں رکھی کہ وہ آپ کے اپنے ہیں اور جن سے آپ مل رہے ہیں جو وزرہ ہیں جتنا آپ کو تباہ کر رہے ہیں نا کوئی اور آپ کو تباہ نہیں کر رہا ہے اگر وہ ملاقات کا وقت آپ کے پاس ہو تو مجھے ضرور ملیے گا سنا ہے کہ آپ ملنا چاہتے ہیں سنا ہے سننے ماہے ہیں اگر ملنا چاہتے ہیں تو میں بھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن میں نیوٹرل ہوں مگر جانور نہیں ہوں کیونکہ جانور تو بچے دیتا ہے نیوٹرل نہیں ہوتا میں بلکل بھی جانور نہیں ہوں میں مگر جانور نہیں ہوں اور بہت محبت ہے آپ سے تو آپ سے اتنا کہوں گا کہ جاگ بھی جاؤ کہ سوتی ہوئی آنکھوں میں مجھے جانی کیوں موت کا رہ رہے کے خیال آتا ہے اور جھوٹ کے بولوں فروغ مسلحت کے نام پر زندگی پیاری سہی لیکن مجھے مرنا تو ہے میں پارٹی میں رہ کے لڑنا جانتا ہوں بکتا نہیں ہوں بکتا نہیں ہوں خیال رکھیے گا آپ کا اپنا آمیر لیا خد حسین